انڈینجرڈ سپیسیز ان پاکستان پاکستان کے اندار انڈینجرڈ سپیسیز کونسی ہیں جنہیں خطرات لاکھ ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں ختم ہو جائے گی دیو ٹو ہومن ایکٹیوٹیز انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بائیو ڈائیورسٹی ان پاکستان is facing a great loss جو بائیو ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے اندار ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے here are a few examples of انڈینجرڈ سپیسیز ان پاکستان یہاں پہ چاند ایک مثالیں ہیں ان سپیسیز کی پاکستان کے اندار جن کو خطرات لاکھ ہیں کہ مستقبل قریب میں ختم ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہے انڈس دالفن اکارڈنگ ڈو ڈیو 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 ایف پی only 600 اینیمالز آفی سپیسیز انڈس دالفن آر لیفٹ ٹو ڈیو دیر اینڈس ریو ڈیو 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 ایف پی کے مطابی 600 جانور جو ہیں دولفن انڈس کے وہ رہ چکے ہیں اس پیسز کے باقی رہ چکے ہیں آج کے دن تک انڈس ریوار دریائے سندھ میں یہ جو انڈس دولفن ہے یہ دریائے سندھ میں پائے جانے والی سندھی دولفن ہے جس کے اب تک جو ہے صرف 600 تداد باقی ہے the population of this species declined اس پیسز کی جو پاپولیشن ہے اب آتے ہی ہے وہ کم کیوں ہوئی ہے دیو ٹو وارٹر پولیشن وہ پانی کی گھنٹکی کی وجہ سے ہوئی ہے پاوچنگ and destruction of habitat اور اس کا جو habitat ہے اس کو کم کیا گیا ہے اور اسے پتم کیا گیا تباہ کیا گیا endangered species in پاکستان پاکستان کے اندر وہ species جو کہ مستقبل قریب میں ختم ہو جائیں گے ان کو خطرات ہیں number two ہے مارکو پولو شیپ مارکو پولو شیپ جو کہ زیادہ تار خنجراب نیشنل پارک میں اور اس کے قریب علاقوں میں پائے جاتے ہیں دیار نمبرز ہیب بین ریپرلی ڈیکریزنگ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے ان دی لاسٹ ٹو ڈیکیڈ پچھلی دو دہائیوں سے یعنی کہ پچھلے بیس سالوں سے اس کی جو تعداد ہے مارک پولو شیپ کی وہ کم ہو رہی ہے and WWFP has started projects for its conservation اور WWFP نے مختلف projects جو ہیں وہ start کر دینی ہے for its conservation اس کی conservation کے لئے اور بارہ باسترڈ this bird flies to Pakistan یہ پرندے جو ہیں یہ پاکستان میں اڑ کر آتے ہیں ان ونٹر سربیوں میں سربیوں کے موسم میں یہ پرندے پاکستان میں اڑ کر آتے ہیں from farmer swede territory اور یہ swede union کے جو باقی ماندہ علاقے ہیں ان علاقوں سے ہو کے آتے ہیں and settles in cholestan and thar deserts اور cholestan اور thar کے سہراب میں یہ رہتے ہیں the decline in its population is due to hunting by farmers ان کی جو تداد ہے بادی یہ وہ کم ہو رہی ہے due to its کی کیا وجہ ہے hunting by farmers غیر ملکیوں کے شکار کی وجہ سے and destruction of its habitat اور اس کے جو رہنے کی جگہ اس کا جو habitat ہے مسئے پردی